اسلام علیکم ایوریون کیا حال ہے سب کے سب ٹھیک ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے بہت انفرومیٹیو ہے آپ کی فیسیز پہ جو ڈی کلوریشنز ہوتی ہے یعنی چہرے پہ کہی کہی ڈاک نشان ہوتے ہیں گہرے نشان کچھ کے پیداشی نشان بھی ہوتے ہیں اور ہلکے آج کل جن کو ڈاک سکلز کہتے وہ تو سب ہی کی ہے تو ان کو میک اپ میں کیسے چھپایا جائے یہ بہت ضروری ایک چیز ہے جو سب کو پتا ہونی چاہیے یہ کریکٹرز ہے کچھ ییلو گرین پینک اور پرپل ان کریکٹرز کے ساتھ آپ ان کے صحیح استعمال کے ساتھ اپنے فیس کو بہت اچھی طریقے سے بیس بنا سکتے ہیں اور بلکل فیس پہ بیس جو بنتی ہے وہ ایسی نہیں بنے گی کہ جیسے وہ بیس لگا کے آپ کو وہ بھوتوں جیسا گری اور فیر رنگ جو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوگا بلکل بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آج کل بچیوں کو ویسے تو آج کل بہت لڑکیوں کو پتا ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ کلر کوریکٹنگ ہے وہ کیسے کرنی ہے یہ جو پیلٹ ہے یہ میں نے خود بنائی ہے ساری کنسیلرز کی یہ بھی میں آپ کو بتاؤ گی کنسیلرز کیسے بن سکتے ہیں ان کنسیلرز کے جو ہے وہ بہت سے کلرز ہوتے ہیں بیسک جو کلرز ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ییلو اورنج اور گرین ہے تو یہ ڈارک سکلز کی پرابلم تو آج کل سبھی بچیوں کو ہے موبائلز پر رہتنی ہے رات کو جاگتی ہیں سو پرابلمز ہے اس قسم کے تو بچیوں کو ڈارک سکلز ہے اور انڈر یہ جو راؤنڈ دی ماؤٹ ہیری ہے یہ بھی ڈارک ہوتا ہے اور سم ٹائمز آپ کے بلیک ہیٹس ہے یا آپ کے کوئی دانوں کے نشان رہ گیا ہے فیس پیکنی کے اور کوئی زخم کا نشان ہے ان کو چھپانے کے لیے بہت ضروری آپ کو ٹرکس پتا ہونے چاہیے آپ جیسے یہ کلرز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن کلرز ہیں اورینج کلر، گرین، پینک اور اس کے اندر لائٹ کلرز بھی ہیں اور یہ جو ہے یہ آپ کے کونسیرنگ کے اندر اور کونٹورنگ میں بھی کام آ سکتے ہیں تو یہ سارے کلرز بڑے امپورٹنٹ ہیں ان سارے کلرز کو میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں گے اور کوشش کرو گی کہ آپ کو ان کے بارے میں بہت آثینٹک انفرمیشن ملیں تو آپ سب سے پہلے جو گرین کلر ہے گرین کلر کا بھی بہت فائدہ ہے اس کو آپ جو ریڈ کلر کے نشان ہے فیس پہ گرین کلرز کے ساتھ اس کو چھپا سکتے ہیں میرے جو ناکنوں پہ ییلو کلر لگاؤ اس پہ اگنور کریں کیونکہ میں نے آج اورگینک ہلڈی کے ساتھ کچھ ماسک بنائے تھے اس وجہ سے ہاتھوں پہ اور ناکنوں پہ اس نے کلر چھوڑ گیا اورگینک ہلڈی کا تو اورنج کلر یہ آپ کو میں نے اس کے سویچز دکھایا ہے ان کے ٹینٹس اس طرح کے ہوتے ہیں یہ درما والوں کے کنسیلرز ہیں یہ بہت زبردست ہے ان کے ساتھ کیمفلاج بہت اچھی ہوتی ہیں یعنی اس کے ساتھ آپ کے چہرے کے جو نشان ہیں وہ میک اپ کرنے سے پہلے بہت اچھے طریقے سے چھپائے جا سکتے ہیں اور یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے اس کے ساتھ آپ کے بہت دیر تک جو ہے وہ بیس خراب نہیں ہوتی اور سٹھیک طریقے سے رہتی ہیں یہ بھی لائٹر ٹون میں بھی آتا ہے ان کے پرفیشنلی یوز ہے زیادہ تر لیکن اگر آپ کو یوز کرنا آتا ہو تو آپ گھر میں عام جیسے میک اپ کرنا آپ بھی کر سکتے ہیں یہ اورینٹل کلر ہے کرسٹین کا یہ بھی بہت اچھا ہے بہت زبردست یوز ہوتا ہے اور بہت ریزنیبل پرائیسیز ہیں یہ الے گرل کے جو کنسیلرز ہیں کنسیلرز تو مارکٹ میں بہت زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہے کہ آج کل میک اپ کی پروڈکس اتنی زیادہ کہ میک اپ آپ لینے جائے تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی میں ویڈیو بناو گی کہ آپ کو ریزنیبل اور جو اچھے کنسیلرز ہیں وہ کون سے آپ کو یوز کرنے چاہیے میس روز کی کنسیلرز میں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں بہت اچھے ہیں بچیاں آج کل اگر فوڈ زیادہ نہیں کر سکتی تو وہ ہی لے سکتی ہیں ایمریش کے بھی بہت اچھے ہیں اور اگر آپ نے ہائی رینج میں جانے تو آپ ٹارٹ کے کنسیلرز بہت زبردست ہیں تو جناب یہ کنسیلرز کی اس طرح کی ان کے ہائیلائٹرز کی کنسیلرز کی اس طرح کی ان کے ہوتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اپنے نشانات چھپا بھی سکتے ہیں اور فیس کا کوئی حصہ اگر آپ ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو زیادہ پرومننٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائٹر شیڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتی ہوں جیسے اس بچی کے آنکھوں پہ کافی ڈارک سکلز ہیں جو کہ ابھی لائٹز زیادہ ہیں اس وجہ سے اتنے زیادہ پرومننٹ نہیں ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو اورینج ٹینٹ کے ساتھ یعنی اورینج کنسیلر کے ساتھ اس میں میں آپ کو کسی بھی سٹیک میں اورینٹل آپ لے لیں کرائی لون کی اورینٹل لے لیں یا کرسٹین کی اورینٹل لے لیں یا کسی بھی برینڈ کی گلیمرس کی بھی اورینٹل بہت اچھی ہے چائنیز ہے وہ بھی اچھی ہے وہ لے لیں آپ سٹیک اور اس کے ساتھ آپ ان کو اچھے طریقے سے برش کے ساتھ لگا کے بہت زیادہ اپنے پروڈکٹ کو یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ بہت زیادہ پروڈکٹ کو یوز کرے گے تو وہ آپ کے کریزنگ آ جائے گی انڈر آئیز اور آپ کو میک اپ کنٹرول کرنا اور کریزنگ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے پریپ کرنا سکین کو میکسروائز کرنا ہے اپنی سکین کو آپ نے پریپ کرنا ہے سیرمز کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اپنے کنسیلر کو لگانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے سپنج کے ساتھ اچھی طرح اس کو بلینڈ کرنا ہے یعنی آپ نے اس کو جو اپنے پروڈکٹ اپنی لگائی ہے فیس پہ اس کو پینیٹریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے جب وہ کنسیلر سے اورنج کنسیلر کے ساتھ ہم نے نشانوں کو چھپایا ہے تو اب ہم نے لائٹ کلر لگائے کیونکہ لائٹ کلر ہمیں ایک کینوس کا کام دے گا کہ ہم اس پہ جو بھی شیڈ لگائے گی اپنی آئیس پہ وہ بہت اچھے طریقے سے پرومنٹ ہوگا اب ہم نے اس کی اچھی طرح سپنچ کے ساتھ اس کو بلینٹ کی ہے اس کو پینیٹریٹ کی ہے اب یہ دیکھیں ہائی لائٹر میں لگا رہی ہوں ڈارک سکلز میں میں پورے آپ کو فیس کی بھی بیسیز بنا کے دکھاؤ گی جو چیزیں میں نے بہت فیسے دے کے سیکھی ہے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی ہے دس دس پندرہ پندرہ سالوں کے تجربے سے سیکھی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو فری آف کاسٹ سارا سیکھنے کو ملے گا تو یہ آپ کسی بھی اچھے پریس پاودر کے ساتھ یا پھر ٹرانسلوسن پاودر کے ساتھ آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی میک اپ کو کرنے کے لئے تیار ہے آئی میک اپ ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو کرنے کے لئے دکھایا ہے کہ جیسے ان کے ماتھے پہ ایکنیز بھی ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے سپورٹس بھی ہے جو کہ کوئی ایکنی سپورٹس ہی ہے اب اس کو آپ نے کہی جانا ہے آپ کو نہیں پتا چل رہا کیسے کرنا ہے یا کوئی ہیوی بیس لگانی ہے جیسے برائیڈل بیس ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے جو ریڈ کلر کے نشان ہے اس کو گرین کنسیلر کے ساتھ آپ کور کریں اور جو دوسرے بلیک یا جو ڈاک براؤن کلر کے نشان ہے اس کو آپ اورنج کنسیلر کے ساتھ اس کو کور کریں اور اس کے بعد اس طرح ان کے اوپر ہلکا ہلکا بلکو لائٹ پروڈکٹ لگانا ہے آپ نے بہت زیادہ پروڈکٹ یوز نہیں کرنا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں تو آپ نے لگانے کے بعد ان کو ٹیپ ٹیپ آپ نے کرنا ہے ان کو رگڑنا نہیں ہے آپ نے تو ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے انہی نشانوں کے پر فکس کرنا ہے جن نشانوں پر جو جو کلر آپ نے لگایا ہے اس کے بعد آپ نے ہلکی سی بیس لگانی ہے اور بیس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پھر ٹیپ کر کے فکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اپنے فکسنگ پاورڈر کے ساتھ اس کو فکس کریں اور فکسنگ پاورڈر کے ساتھ فکس کرنے کے بعد آپ کی بیس بالکل تیار ہے آپ اپنا میک اپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں بریڈل میک اپ کرنا ہے یا آپ نے پارٹی میک اپ کرنا ہے یا آپ نے ایسے ہی جس آوٹ گوئنگ کے لیے میک اپ کرنا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو بالکل بھی نہیں لگ رہا ہوا کہ ان کے ماتھے پر کوئی نشان ہے یا کچھ بھی ایسا ہے تو میری ویڈیوز آپ دیکھتے رہے لائک کرتے رہے اور شیئر کرتے رہے سبسکرائب کریں میرے چینل کو پلیز تینکیو فور موچنگ اللہ حافظ